اللہ فدہ دے و غابی فی زمانہ چاہے وہ مرید ہو چاہے پیر ہو عموماً ظاہر سب کو میں اس 100% تو کبھی بھی ہم نہیں بولتے یہ رہے کہ ایک تعداد ہے جو اس میں مطلب مقتلع نظر آتی ہے کہ میری تعریف کی ہے محبت اس کو ہے خب مدحہ اپنی تعریف سے مدحہ مارے تعریف سے محبت ہے ایک تو یہ کہ وہ جائز کام ہے اس پر وہ تعریف سے محبت کر رہا ہے جو کہ یہ بھی مضمون ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدمہ آپ کا فدہ نامے میں شیخ طریقت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد علیہ السطر قادری رضوی کا ذکر خیر کر رہے ہیں آپ کی ولادت مبارکہ 26 رمضہ المبارک 1379 حجری بمطابق 1950 میں پاکستان کے مشہور شہر کراچے میں ہوئے آپ کی آبا ازداد ہند کے گاؤں نتیانہ جونا گڑ میں مقیم تھے تقسیم اند کے بعد مولانا علیہ السطر قادری کے والدین ماجدین حجرت کر کے پاکستان تشریف لے گئے اور ابتدا میں کچھ دن سندھ کے مشہور شہر حیدر آباد میں قیام کیا کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد کراچے تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے مولانا علیہ السطر قادری کے والد بزرگار حاجی عبد الرحمن قادری باشرہ اور پریزگارہ آدمی تھے مولانا علیہ السطر قادری صاحبہ بھی چرخاری کے عمر ہی میں تھے کہ آپ کے والد محترم تیرہ سو ستر ہجری میں تفر حج پر روانہ ہوئے اور آیام حج میں منا میں سخت لو چلی جس کی وجہ سے کئی حجاج کرام فوت ہوئے ان میں حاجی عبد الرحمن بھی شامل تھے جو مختصر علالت کے بعد چارز الحجہ تیرہ سو ستر ہجری کو اس دنیا سے رخطت ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِرَاجِونَ مولانا علیہ السطر کی والدہ ماجدہ ایک نیک سالے اور پریزر خاتون تھی جنہوں نے سخترین آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی جس کا مو بولتا ثبوت مولانا علیہ السطر کی ذاتی کریمہ ہے مولانا علیہ السطر کو ایک ارس ادمہ اپنے بھائی کی وفات کے طور پر لگا اور وہ بھائی کی وفات کے بعد سترہ سفر و مزفر تیرہ سو اٹھانبے حجری کو ان کی والدہ محترمہ بھی اس دارفانی سے پوچھ کر گئی مولانا علیہ السطر دور شباب میں علوم دینیہ کے زیور سے آرستہ ہو چکے تھے مولانا علیہ السطر نے حصول علم کے ذرائع میں سے قطب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی آزم پاکستان علامہ مفتی وقاردین خادری رسوی علیہ الرحمت رزوان سے کیا مسلسل بائیس سال تک آپ مفتی صاحب کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے مولانا علیہ السطر کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا مولانا علیہ السطر میں کسرت مطالعہ بحث و تمحیز اور اکابر علماء اکرام سے تحقیق و تفقیق کے وجہ سے آپ کو مسائل شریعہ اور تصوف اور اخلاق پر دسترس حاصل ہوئے مولانا علیہ السطر یوں تو کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے بلکہ اکابر علماء وہ مفتی وقاردین خادری رسوی علیہ الرحمت رزوان کی تربیت نے انہیں علمی کاموں کے ساتھ کتب بینی کی سعادت بھی نصیب فرمائی اور آپ کتب بینی کے ساتھ کتب بھی تصنیب فرمائے مولانا علیہ السطر نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا یہی وجہ ہے کہ مولانا علیہ السطر کے چھوٹے بڑے رسائل اور کتابوں کی عوام میں خاصی مقبولیت حاصل ہے مولانا علیہ السطر کی کتب و رسائل کو نہ صرف عوام خود پڑتی ہے بلکہ دوسرے مسلمانوں کو مطالعہ کی ترغیب دلانے میں ساتھ ساتھ کثیر اعتعداد میں خلید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں مولانا علیہ السطر کی مشہور زمانہ تصنیب فیضان سنت ہے اس کے علاوہ آپ نے ٹی وی کے تباہ کاریاں غفلت عمرت پسند کی تباہ کاریاں ویران محل بادشاہوں کے ہٹیاں گناہوں کا علاج میں سترنا چاہتا ہوں نیک بننے کا نصفہ اور گناہوں کا علاج قبر کا امتحان مردے کے صدمے مردے کے بیبسی چیطان کے چار گدے نہر کی صدائیں گانے بجانے کے ہنہ کیاں وغیرہ جیسی کتب و رسائل عوام میں بڑی مشہور اور معروف ہیں مولانا علیہ السطر کی تحریر کے ایک نمائی خصوص سے تیئے ہے کہ آپ دوران تحریر مشکل الفاظ پر عراب لگانے کا بھی التزام فرماتے ہیں جس کی وجہ سے کم پڑے لکے لوگوں کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے مولانا علیہ السطر نے چودہ سو ہجری میں پہلی بار حج بیت اللہ کیا اور زیارت روزہ رسول سے مشرف ہوئے مولانا علیہ السطر کو مفتی وقاردین قادری علیہ الرحمن الرزوان کیلاوہ علامہ سید عبدالسلام قادری آمانتی تہزادہ قدب مدینہ حضرت علامہ مفتی فصل الرحمن قادری فقیع آزم ہند چاری بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی اور خلیفہ مفتی آزم ہند حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی علیہ الرحمن الرزوان اور قاری آمانت رسول خلیفہ مفتی آزم ہند سے بھی خلافت و اجازت حاصل ہے آلہ حضرت کے فیضان سے مولانا علیہ السطر کا ترمائے شاعری بھی حمدونات و مناقب پر مشتمل ہے آپ کے شعر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں انٹہائی خوف و خدا و عشق رسول اور سوز مدینہ میں ڈوب کر لکھے ہوئے ہیں آپ کا ناتیہ دیوان پنام وسائل بخشش تین سو سے زائد کلام پر مشتمل ہے مولانا علیہ السطر کے دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی ہیں بڑے صاحبزادے جانشین اتار ابو عسید حضرت مولانا مفتی حاج عبید رضا اتاری المدنی ہیں اور دوسرے تھوٹے صاحبزادے ابو حلال حضرت مولانا حاجی بلال رضا اتاری مدنی ہیں دونوں بچے اپنے والد بزرگوار کی مشن کے فروغ کے سلسلے میں ملک و بیرونیس ملک کے سفر کرتے ہیں استماعات جلسے جلوس میں بیانت کرنا اور خیر خواہی امت کے لئے تعویز عطا کرنا آپ کا مضغلہ ہے مولانا علیہ السطر اور دعوت اسلامی کا رشتہ ایک انہوکہ رشتہ ہے یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ مولانا علیہ السطر کو دعوت اسلامی کا بانی کہتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھنے والوں میں اللہ مرشد القادری مولانا قمروز اما خازمی مفقر اسلام اور دگر سلف سالین کے نام آتے ہیں اخباری ریپورٹ موجود ذرائع کے بنیاد پر مولانا علیہ السطر کو دعوت اسلامی کا سربراہ اور امیر مقرر کیا گیا تھا آپ میرے اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے اور ہمیں اسے تسلیم کرنا بھی ہوگا مولانا علیہ السطر کی سربراہی اور امارت میں دعوت اسلامی تحریک کراچی سے نکل کر عالم اسلام اور پوری دنیا میں پھیل گئی ہے جو مولانا علیہ السطر کی جد و جہت اور محنت شاقہ تبلیغی مسائیوں کا موبولتا ثبوت ہے مولانا علیہ السطر نے پورے آفاق عالم میں وہ نمائے خدمات انجام دی ہیں جو آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور ان کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا آپ نے اپنی پوری زندگی خدمت دین مدین کے لئے وفق کر دی ہے یوں تو آپ کی پوری حیاتِ طیبہ خدمتِ خلق واہیہِ سنت سے عبارت ہے مولانا علیہ السطر نے امت کی خیرخواہی کے نیے سے قرآنِ عظیم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے مدارس المدینہ کا قیام فرمایا جس میں حفظ و قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور وہاں سے ہزار و ہزار حفاظ و قرآن ہر سال فارغ ہوتی ہیں طلبہ کو عالم بنانے کے لئے مولانا علیہ السطر نے جامیت المدینہ کا آغاز فرمایا جہاں درس نظامی عالم پورس کرایا جاتا ہے اور وہاں سے بھی ہر سال علماء کے بھاری جماعت فارغ ہوتی ہے زمانے موجودہ میں جبکہ لوگوں کا روحجان دینی تعلیم کے بجائے اصلی تعلیم کے طرف زیادہ ہے اس نظریے کے پیش نظر مولانا علیہ السطر قادری نے دار المدینہ اسکل سسٹم کا قیام فرمایا جہاں اصلی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی نوخیز مدنی منوں کو زیور علم سے آراستہ کیا جاتا ہے ساتھ ہی دعوت اسلامی کی کالیشان یونیورسٹی بھی پاکسہ زمین پر قائم ہونے جا رہی ہے معاشرے میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو قوت گویائی اور قوت بسارت اور قوت سماس سے بے بہرا ہیں یعنی گنگے بہرے نابینا احباب جن کی طرف لوگوں کی عام طور پر توجہ نہیں ہوتی اور ان کو زلط و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مولانا علیہ السطر نے نہ صرف اس پیسے بھی طبقے کا خیال فرمایا بلکہ ان افراد کے لئے باقیدہ ایک شعبہ بنام اسپیشل افراد قائم فرمایا جس میں ان گنگے بہرے نابینا افراد کو اشاروں کے زبان میں تعلیم و تربیہ سے آشنا کرائے جاتا ہے مولانا علیہ السطر اور دعوت اسلامی کی حدمات موجودہ دور میں بے شمار ہیں یہ اور بات ہے کہ مولانا جلدی نمائی ہوتے ہوں اسے دیکھ نہ ہو تو دعوت اسلامی کو دیکھ لیا جائے خود بیس پچیس سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں دو دہائی قبل دعوت اسلامی کیا تھی اور اب کیا ہے تعلیم انقلاب کیسے لائی جاتا ہے اور اسے سمجھ نہ ہو تو دعوت اسلامی سے سمجھ شعبے میں تشنگی نہیں چھوڑی ہے آپ دعوت اسلامی سے ہزار اختلافات رکھتے ہوں لیکن ان کے کاموں سے صرف نظر ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ دعوت اسلامی نے اتنا کام کیا ہے اور ایسا بھرپور کیا ہے آپ اس کا جواب نہیں لاسکتے حضور حفیظ ملت اللہ رحمت رزوان کا یہ قول ہے ہر مخالفت کا جواب کام ہے اس کی تعبیر دیکھنی ہو تو دعوت اسلامی کو دیکھ لیا جائے قول کے صداقت ظاہر ہو جائے گی آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر دل و دماغ آج چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی میں کئی ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں جہاں آپ یوٹرن لیتے بھی نظر آتے ہیں جیسے ٹی وی اور یوڑیو کا مسئلہ پہلے آپ نے ٹی وی وں کو گھروں سے نکال کر ہڑوا دیئے اور اس کے بعد خود ٹی وی چانل مدنی چانل کی ذریعے خدمت دین مدین کوئی بات غلط لگتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی کہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی وڈیو میں السلام علیکم